کچھ نام سنہرے رنگ سے لکھے گئے ہیں اور کچھ رنگ سلور رنگ سے لکھے گئے ہیں جو سنہرے رنگ سے لکھے گئے ہیں نام یہ وہ جگہ ہے جہاں انسپیکٹر جنرل صاحب اپنی گاڑی کھڑی کیا کرتے تھے جو سنہرے رنگ سے نام لکھے گئے ہیں وہ ان جوانوں کے ہیں اور ان افسروں کے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اور اس کے نیچے قرآن شریف کی ایک آیت ہے اور اس کے نیچے انگریزی کی تحریر ہے In the ever living memory of those who laid down their lives so that others could live honorably and peacefully ان کی نا بھولنے والی یاد کے نام جنہوں نے اپنی زندگی کے نظرانے پیش کر دیئے تاکہ دوسرے زندہ رہ سکیں عزت کے ساتھ اور عمم کے ساتھ یہ دوسری دیوار ہے اس پہ ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے گولیاں تھائیں اور شدید مضروب ہوئے جن کو اب ہم نے غازی کا اہتہ دے دیا غازی کا خطاب دے دیا اور ان کی ٹرانفر پوشٹنگز کا ایک سسٹم بتا دیا اور اس کے نیچے بھی قرآن شریف کی ایک آیت ہے اور ایک اردو کا شیر لکھا ہے یہ شیر آپ کو مجھ سے بار بار سننے کو ملے گا فیض احمد فیض کے دین اشار ہکو یہ ہاتھ سلامت ہے جب تک اس خور میں حرارت ہے جب تک اس دل میں صداقت ہے جب تک اس نتک میں طاقت ہے جب تک ان طاقوں سلاسے کو ہم تم سکھلائیں گے شورش بربطوں میں وہ شورش جس کے آگے زبون ہنگامہِ تبلی قیسروں کے آزاد ہے اپنے فکر و عمل برپور خزینہ حمد کا ایک عمر ہے اپنی ہر ساتھ امروز ہے اپنا ہر فرقہ ان اشعار کو پنجاب پولس کے ان جوانوں کے نام ہے جو کہ پرسرار بندے ہیں اس ہستی کے جس نے ہمیں زندگی دی یہ فوجی مجاہد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہوں نے ہمیں امید اور راہ دکھائی اور یہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے یہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے اس ملت پر پاکستان کے اوپر جو ہمارے جینے کی وجہ بڑھا ہے یہ نام بہت کم ہے ایسا ہی لگتا ہوگا نا لیکن جب یہ نام لکھنا شروع کیے تو دیوار بھر گئی جب اس کی پلاننگ کی گئی تو پتہ چلا فونڈ کو چھوٹا کرنا پڑے گا پھر اور چھوٹا کیا تو پھر وہ دیوار کے اندر نام پورے آئے اور اس پلس فونڈ کو لوگ گالیاں نکالتے ہیں مرہ بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے لطیفے بناو کبھی ٹیلی ویزن پر دیکھ لیجیے گا کسی ایک کومیڈی شو میں کسی ایک جگہ پہ شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں پہ آپ کو آپ کے اصلی روپ میں دکھایا جاتا ہو آپ میں سے میرے خیال سے انیس سو اچھینوے میں پولس کی نوکری میں کوئی نہیں ہوگا جب ہا میں یہاں تھا اور یہ فورس بننا شروع ہوئی تو کہا گیا کہ یہ کچھ ہی عرصے میں آپ ٹرینڈ ڈاکو بنا رہے ہیں یہ آپ ایسے لوگ بنا رہے ہیں جو ویپن کی ہینڈنگ میں ماہر ہوں گے نوکریوں چھوڑیں گے اور ڈاکے ڈالیں گے ہر نئے اچھے آئی ڈی اے کو رکا گیا اور غالباً یہ پہلی سپیشلائز فورس پنجاب پولس کی اس وقت کی لیڈرشپ کی حمد سے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی گائیڈنس میں وجود میں آئی اور بہت تھوڑے سے لوگ تھے اور پھر اس ایفیشنسی سے انہوں نے کام کیا کہ بڑھتے بڑھتے یہ سپیشلائز یونٹس مزید بنتے چلے گئے یہ سپیشلائز یونٹس کی یونیفارمز چینج ہوتے گئے آپ کے بعد بہت ساری اورگنیزشنس وجود میں آئیں اس کی کامیابی ایلیٹ فورس کی وجہ سے تھی جب ہم نوکری میں نائے نائے آئے اور آپ لوگ یعنی آپ سے سینئر افراد جنہوں نے یہی یونیفارم پہنا اور نو فیر کو اپنا نصب لین بنایا تو جس ریڈ پہ بھی آپ لوگ گئے دعا تو آپ کے لیے فیلڈ افسروں کی اسی طرح نکلی ہوگی لیکن الحمدللہ ہزار میں سے نو سو دن نوے دفعہ کامیاب لاتے ہیں اب ہم نے اس کے بعد وارڈن فورس بنائی پھر ہم نے ایس پی ایو بنائے سپیشل سیف سٹی بنایا ہم نے بہت ساری سپیشلائز فورسز بنائی جو کہ ایکسلنٹ یہ فیلڈ افس ایکسلنس میں اپنا اپنا نام رکھتی تھی اور پھر ہم نے پھر ہم نے ان کو خراب کرنا شروع کیا آہستہ 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 ہم نے ان کا ڈیکیر نہیں روکا اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ ایک سیف سٹی کا پروجیکٹ شروع کیا گیا اگر آج وہ پروجیکٹ شروع کریں لاہور میں تو تقریباً دیڑھ سو ارب روپیہ کا بنے گا اور اس کا سب سے ایمپورٹنٹ کسی بھی ایرگنیزیشن میں اس کا ہیومن ریسورس ہوتا ہے تو کیا ہوا کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے فیصد لوگوں موقعی چھوڑ گئے جن کو بہترین ٹریننگ دی گئی ستر فیصد سیونٹی پرسینٹ اف دو فورس لیفت ٹرینڈ کمپیوٹر ریسورس کے ساتھ جن کو تمام وہ چیزیں اچھی آتی تھیں اور ٹرینڈ تھیں پھر ہم نے اور ایرگنیزیشن میں محنت نہیں کی ان کا خیال نہیں رکھا اور یوں آہستہ آہستہ ڈکے کا پروسیس ہوا مثلاً وارڈنز ہے وارڈن فورس آئی بہت اچھا کام کیا آج سترہ سال کے بعد بھی وہ اسی جگہ کھڑے ہیں اور پروموشن کا کوئی پروسپیکٹ نہیں تھا تو کوئی جا کے سترہ گھنٹے ڈیوٹی کر کے دکھا دے سرک کے اوپر ان فورسز کو کس نے روپنا تھا ایلیٹ کو کڈیوٹی پہ بھیجنے سے کس نے روپنا تھا پولس کی لیڈرشپ نے آپ نے تو انکار نہیں کرنا تھا اور وہاں پہ یہ سوال اٹھا وہاں پہ فورس نے یہ سوال پوچھا چاہے وہ سیف سٹی تھا چاہے وہ وارڈنز تھے چاہے وہ ایلیٹ ہے چاہے وہ کوئی بھی سپیشلائز یونٹ ہے خدمت مراکس کے فرنٹ اینڈز ہیں تمام لوگوں نے آپ سے یہ سوال پوچھا یہ جو لیڈرشپ بڑی بڑی کرسیوں پہ سٹیج پہ بیٹھتی ہے اور تقریریں کرتی ہے جب پروموشنز نہیں ہوئی تو فورس نے سوال پوچھا جب آپ ڈیوٹی پہ گئے اور وہاں آپ کی کسی اور یونیفارمڈ فورس کے ساتھ ڈیوٹی لگی اور ان کا کھانا آیا اور آپ کا نہیں آیا تو پھر بھی آپ نے یہ سوال پوچھا آپ کا یہ سوال جائز تھا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر تو ادھر ادھر کی نہ بات کر بتا کہ یہ کافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر بتا کہ یہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے یہ ہر اس شخص نے پوچھا جس کا بچہ بیمار تھا اور وہ اس کو گھر چھوڑ گیا تک یہ ہر اس شخص نے پوچھا جس کے پاس فیز کے پیسے نہیں تھے چالیس ہزار روپے تنخواہ کے اوپر جس کو گلی کمر میں لگی اور اس کا پیس سٹھ ہزار روپے فیزیو تھیرپی پر لگ گیا اس نے پوچھا اور اس کے دوستوں نے پوچھا جنہوں نے اس کی حالت دیکھ کے سوچا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوا تو کیا ہوگا جس کے دل میں سٹنڈ پڑھنے تھے اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس نے بھی رہبری کا سوال اٹھایا ہوگا اور کرتے 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 یہ سوال بغیر جواب کے ان کی زندگی کی ایک ان کی زندگی کی ایک ٹریجیڈی بن کے رہ گیا اور یوں کافضہ بکھرتا گیا لڑتا گیا میں نے کوئی بات ایسی نہیں کرنی جس میں مستقبل کا سیغہ ہوگا میں آپ سے آپ سے وہ بات کروں گا جس میں ماضی کا سیغہ ہوگا پاسٹ ٹینس میں کیا ہو چکا میں یہ نہیں کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ ہوگا بلکل کہنا چاہیے پالیسی بنانی چاہیے لیکن میں آپ سے کوئی ایسی کمیٹمنٹ نہیں کروں گا جس پہ عمل نہ ہو سکے اور اگر عمل نہیں ہو سکے گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے آپ اپنا راہ برمانے اور اگر ڈوگر صاحب اس قابل نہیں ہوں گے تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ مانے اور یہ جو افسران جاتے ہیں جنہیں نے کل آئی جی مان جانا ہے انشاءاللہ ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ ایکسپٹ کریں کہ we have lost it we were not worth it we should just get up stand up and say کہ ہم اس قابل نہیں تھے بس ایک امتحان دیا تھا اور آکے اچھی زندگی گزار کر چلے گئے تھے جس دن یہ نئی leadership نے charge لیا اور ایک نئی ٹیم عرض وجود میں آئی تو فیصلہ کیا گیا کہ ہر وہ کام کیا جائے گا ہر وہ کام کیا جائے گا جو کام دوسروں کو نہیں کرتے دیکھا گیا تو سب سے پہلے welfare کی طرف آتے ہیں کہ اس کے بغیر motivation نہیں ہو سکتی پھر service structure کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دیگر facilities کی بات کرتے ہیں یہی باتیں کی ہیں نا لوگر صاحب نے بھی double of zone تو وہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ welfare میں آپ کا کتنا حصہ ہوتا ہے اور افسروں کا کتنا حصہ ہوتا ہے 99 فیصد سے زیادہ آپ کا پیسہ ہے more than 99% اور ایک فیصد سے کم ان کا پیسہ ہے اگر وہ میرا پیسہ ہوتا تو میں اس کو proper invest کرتا میں اس کو بڑے غور سے دیکھتا کہ یہ مجھے کیا پیسہ دے رہا ہے یہ capital اگر میرا ہوتا تو میں اس کو لمحہ لمحہ سوچتا جیسے plot خریدنے سے پہلے افسر 3300 دفعہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں تو یہ investment purposes کے لیے پڑھا ہوا پیسہ کیسے استعمال ہوا اس کے اوپر میں باہت میں آتا ہاں ڈھپنا کسی نے نہیں کیا یہ یقین رکھئے گا کھایا کسی نے نہیں اس کی میں قسم اٹھاتا ہوں لیکن اس کے ساتھ استعمال کیسا کیا گیا اس کے اوپر بات کریں گے ویل فیر کے یہ پیسے جو آپ کی تنخواہوں سے کٹے اور ہم لوگوں نے کچھ ویل فیر پروجیکٹ بنا کے ان سے profits لیے ان سے آپ کے medical کے اوپر آپ کے بچوں کے medical کے اوپر scholarship کے اوپر شادیوں کے اوپر maintenance کے اوپر retirement کے بعد اور دیگر چیزوں کے لیے پیسے خرچ کیا جاتے تھے آپ حیران ہوگے کہ کئی کئی سال سے یہ فائلیں پینڈنگ پڑی تھی یہ scholarship یہ علاج یہ بیماریاں یہ problems یہ بیواؤں کے پیسے کچھ ہمارے ویل فیر سے اور کچھ جو حکومت میں دینے تھے جن کی service میں death ہوگئے راہ چلتے heart attack ہوگیا accident ہوگیا جو اسی میٹ میں کی بیماری سے لگا اسی میٹ میں نے لگایا وہ sugar وہ diabetes وہ heart کے problems وہ اسی بیماری سے لگے اس کے بھائی کو نہیں ہوئے اس کو ہوگئے تو اس کے ایک سو بیس کروڑ روپے پینڈنگ پڑے تھے جن کا وعدہ سرکار نے کیا ہوا تھا اور فائل آتی تھی ادھر سے ادھر جاتی تھی ادھر سے ادھر جاتی تھی الحمدللہ میں شکر گزار ہوں وزیرالہ پنجاب کا اور حکومت کا ایک سو بیس کروڑ روپے ان تمام death in service والوں کے گھر پہنچ چکا ہے آخر تک نہیں آخر تک نہیں ایک سو بیس کروڑ روپے پھر وہ جن کے سنہرے حروف سے نام لکھے ہیں ان کو گھر دینا کا بادہ کیا اسی کروڑ روپے پینڈنگ تھے الحمدللہ اسی کے اسی کروڑ کے دھر خرید دیا اب آئیے بچیوں کے میڈیکل کی طرف ڈی آئی جی احسن یونس صاحب نے اور رمائیو مشیر تارل صاحب نے یہ کہا کہ جب ہم ڈی پیو تھے تو ہم نے شہدہ کی فیملیز کو گھر بلایا تو چلے ان کو لے کے چلتے ہیں چلے ان کو لے کے چلتے ہیں بچوں کو مکڈانرز جب مکڈانرز پہنچے تو شاید تصاویر آپ نے دیکھی ہو وہ شاید خوشی کے لحو کی چند تصویریں دیکھ لی ہوں گی تو اٹھائیس اٹھائیس ہزار روپے پہ جس بیوہ کو تنخواہ ملتی ہے جس کے تین میں سے دو بچے منٹلی چیننجڈ ہیں کسی کو سننے کا مسئلہ کسی کو بولنے کا مسئلہ کسی کو چلنے کا مسئلہ تو فیصلہ کیا گیا کہ تمام پولیس افسروں کے چاہے وہ شہید چاہے وہ ڈیتھ ان سرویس چاہے وہ ایکٹر ان کے بچوں کو تو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنوں کو بیماری ہے تو جب ریکارڈ چیک ہوا تو صرف چار بچے ریجسٹر تھے تو بار بار انانس کیا بار بار منت کی کہ ان کو مت چھپائیں یہ آپ کے لئے رحمت بنیں گے تو آج اکیس سو سے زیادہ بچے ریجسٹر ہیں اور ہم سب نے ملکے فیصلہ کیا کہ یا اللہ اس نے مدد کا اور جو میرا ایمان کبزور پڑتا تھا تو ٹیم بک اپ کرتی تھی ڈاکٹر اینام صاحب کو دیکھتا تھا وہ کہتے چسر ہو جائے گا اور جب کبزور پڑتا تھا تو یہاں کے کہتے تھے ابھی بورڈ کی میٹنگ بلائیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جو نہیں سن سکتے ان کو کوکلئر امپلانٹ کی کیا قیمت ہے دنیا کے بہترین کی تو پتہ چلا پینک کس لاکھ روپے خرچ آئے گا ان ہسپٹر سے بات کی انہوں نے کہا مفت کر دیتے ہیں کوکلئر امپلانٹ لائے ساڑھے اٹھارہ لاکھ کا ایک ہے پھر گبرہ ہٹ آئی پھر ایمان کی کبزوری آئی کہا چلو کر جاتے ہیں یہ پیسے کہاں کہاں سے آئے آپ کو بعد میں بتاتا ہوں میں نے کہا نا کسی ایک روپے نہیں پہلے چوری کیا چوری نہیں ہوا پھر فیصلہ ہوا ایک بندہ آیا وہ انہوں نے کہا ایمپلس میں بیٹھا ہے باہر آ جائیں جب گیا تو اس کے گولی ایسی جگہ سرگی تھی کہ پورا دھر بکار تھا جوان آدمی پوچھا کیا ہوا ہے ڈاکو نے گولی مار دی کتنے پیسے ملے بیس ہزار روپے مہینے کا کیا کر چاہ رہا ہے پیس سٹھ ہزار روپے تو انخواہ کتنی ہے تر تالیس ہزار روپے تو سوچا کہ جتنے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں پھر پتا چلا کہ میڈیکل کیشیوز ہیں بیماریوں کیشیوز ہیں اور لمبی داستان ہے شہیدوں کی بھی حاضر سرویس کی بھی تو بس بورٹ کی میٹنگز ہوتی گئی ہوتی گئی ماضی کے سیگے کی بات کر رہا ہوں اور کافلے کو سمیٹھنے کی کوشش ہوتی نہیں تو جو فائنل بل بنا وہ ڈبل نہیں ہوا وہ ٹرپل نہیں ہوا وہ فائیو تائیز نہیں ہوا وہ ہزار فیصد نہیں ہوا وہ چودہ سو فیصد نہیں ہوا وہ اٹھارہ سو فیصد نہیں ہوا وہ دو ہزار فیصد بان گیا ٹوینٹی ٹائمز بان گیا جس کے اوپر یہ ایکویشن برابر اترتی تھی جس کے اوپر ان بچوں کو ٹیمپرز لگ سکتے تھے ان کی فیزیو تھیرپی ہو سکتی تھی ان کے کاؤکلین امپلانس لگ سکتے تھے ان کا علاج کرایا جا سکتا تھا بچیوں کی شادیاں کہ جو دوسری بچی ہے اس کو اور کم جو تیسری بچی ہے اور کم اس کے بعد فارج جو شہید کی بیٹی ہے اس کو بھی اتنا ہی جو حضرت سلیس کی بیٹی اس کا بھی اتنا ہی جس کا بات فارت ہو گیا اس کو بھی اتنا ہی تو ہم نے کب بھاتے ہیں سب کا ایک لاکھ کرتے ہیں دیسل سلیس کا دو لاکھ شونا کے بچوں کا باش لاکھ ہر بیٹی کہا چاہے دس بیٹی ہیں تو چالیس کروڑ روپیہ آپ چاہیئے تھے اور یوں ہر چیز میں کئی کروڑ روپیہ چاہیئے یا فیونرل ہے اس کو ڈبل کرتے ہیں ہر چیز میں اتنے کروڑ روپیہ چاہیئے تھے اور بل بڑھتا گیا تو یہ بل بڑھتے بڑھتے ایک سو چالیس کروڑ روپیہ سادانہ ایکسٹرا ہو گیا تو کہا ہم نے کہ سکالرشپس ہے تو ملتی نہیں ہے تین تین سال سے پیننگ پڑی ہے تو فیصلہ کیا بل نے کہ دے دیتے ہیں اور یوں تمام سکالرشپس کا سلسلہ کلیر کیا تو پھر بچوں کے پال دین آکے کھڑے ہو گئے انہی براندوں میں جس میں میں ہوتا ہوں کہ پیسے ایڈوانس میں دیں پورے سسٹم کو چینج کیا کل اور انشاءاللہ ٹیس کے پیسے ایڈوانس میں دیں گے اور یوں پھر بل بڑھ گیا پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بچے انسکولوں میں پڑھتے جو کہ لسٹ پہ نہیں ہے تو وہ نے کہا لسٹ پہ ڈال دیتے ہیں اور یوں خرچہ بڑھتا گیا اب یہ خرچہ کیسے پورا کرنا ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس پیسے کو بہتر انویسٹ کرتے ہیں بلکل ویسے جیسے ہمارا پیسے تو الحمدللہ تو کٹ دا لان سٹوڈی شاک یہ پیسہ ایسی جگہوں پہ انویسٹ کیا انتہائی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سب کو بٹھا کے سارے انویسٹمنٹ بارڈیز کو اکٹھا کر کے کہ الحمدللہ یہ ایک سو چالیس کروڑ ہی پورا نہیں کیا بلکہ آپ کے ویل فیر کے فنڈ میں ماشاءاللہ روز بروز اضافہ ہو رہا ہے یہ ایک سو چالیس کروڑ پورے ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہر سال بڑھیں گے آپ کے ویل فیر کے پمس جو آپ کو پیسے پہلے کم دے رہے تھے دوکر صاحب آپ کے ویل فیر کے پیسے جو پہلے آپ کو پیسے کم دے رہے تھے وہ اب بہتر دے رہے ہیں وہ زمین جو تیس ہزار پہ تھی وہ سوہ لاکھ پہ ہیں جو پہم تین لاکھ پہ تھا وہ سترہ لاکھ پہ ہیں گجرالالہ کا ایک کروڑ پہ تھا مہینہ سوہ دو کروڑ کے اوپر ہے وہ دکانی جو تین تین سو پہ تھی پانچ پانچ ہزار پہ ہیں اور اس طرح یہ پیسے ہم نے بہتر انویسمنٹ کے ذریعے یہ ایک سو چالیس کروڑ پورا کیا جب یہ چارج نے کہا مجھے کہا گیا میرے پاس تو اس کی وردی بھی نہیں تھی اس فورس کی کیونکہ میں نے اس فورس میں زندگی گزاری مختلف پوسٹوں میں گریڈ سترہ میں پنجاب پولیس اٹھارہ میں انیس میں ہر زیادہ میں میں نے یہاں پہ نوکری کی ہے تو سب سے پہلے پہ چلا کہ یہاں پہ شہدہ کے بچوں کو نوکری نہیں مل رہی شہدہ کے بچوں کو نوکری کیوں نہیں مل رہی کیونکہ اس زندگی میں جگہ نہیں ہے تو جگہ کدھر ہے ادھر ہے جہاں پہ شہید نہیں ہے مثلا پی سی اور دوسرے یونٹس میں تو پہلے دن دے ون دے فورسٹ ڈاکیمنٹ دیکھو سائنڈ جو پہلا فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ کسی شہید کے بچے کا کوئی رٹن امکان لینے کی جورت نہیں کرے گا کسی شہید کے بچے کا کوئی فیزیکل ٹیسٹ لینے کی حمد نہیں کرے گا کسی شہید کے بچے کو اس بیسس پہ دنائے نہیں کیا جائے گا کہ اس کے ظلے میں جگہ نہیں ہے پنجاب میں کہیں بھی جگہ ہے یہ ایک ڈسٹرکٹ ہے ہاں قد اور چھاپی یہ دو سٹینڈرز ہوں گے تو پتہ چلا راجنپور کے کچھے میں شہید ہونے والے جوان کے دو ہزار دست کا تیار کلیم ڈیلیور کیا باہدنپور میں شہید ہونے والے بندے کا دو ہزار گیارہ کا کلیم کلیم ڈیلیور کیا چودہ پندرہ سولہ پھر پتہ چلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کچھ کے قد چھوٹے ہیں تو ان کے لیے ٹائپنگ کے ایکزیمز کا بددوست کیا ان کو خود ٹائپنگ سکھائی ان کے سٹینڈرز کو ریڈیوز کرایا پھر بھی کچھ افسر ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ان کی ٹائپنگ سپیڈ پوری نہیں تو آج ویڈیو ہے زندگی میں شاید کبھی اپلوڈ نہ کروں ایس پی صاحب آئے ایک لڑکی کو فیل کر کے میں نے اس اس کی بیٹی کو کہا جو آج دنیا میں نہیں آئے کہ بیٹی بیٹھو یہ میرا کمپیوٹر لو اور ٹائپ کرو اس بچی کے ہاتھ ایسے کامتے تھے کہ آئی جی آرمز کا ٹیسٹ ہونے لگا ہے نیا کمپیوٹر نیا کی بو میں نے کہا گہرہ سانس لو اور گزرو اس بچی نے ٹائپ کیا ساری زندگی میں اس ڈاکیومنٹ کو سیف رکھوں گا اور دکھاؤں گا افسروں کو دس کی دس انہیوں سے اس نے ٹائپ کیا جو فیل ہو کے آئی تھی تو میں نے پھر ایس پی صاحب کو بٹھایا اور کیامرہ آن کر دیا اسی کمپیوٹر پر میں نے کہا آپ فیل کر کے آئے ہیں آپ ٹائپ کریں تو وہ کچھ دیر بیٹھے رہے پھر کچھ اور دیر بیٹھے رہے اور پھر اس پون میں ہے وہ ویڈیو تو کہنے لگے کہ سر مجھے ٹائپنگ نہیں آتی تو ہم نے ہر شہید کے بچے کو الحمدللہ بھرتک کر دیا اب آئیے ڈیتھ ان سرویس والوں کے جب بات شروع ہوئی تو لگا کہ ڈیتھ ان سرویس والے کام نہیں کرتے شہیدوں کے بچے مفت سمجھتے ہیں نوکری کو تو آپ کو کہانیاں سنا دیتے ہیں میرے ساتھ اس دن ایک کانسٹیبل بیٹھا تھا شہید کا بیٹا جس نے گولیاں کھائی سیال کو اگمیٹ ڈاکووں کا کلہ کمہ کیا پھر میرے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا پوری فیملی بیٹھی تھی کہ عباس میاں عباس بتیس سال پہلے ریس کورس میں انچارج ہوتے ہوئے شہید ہوتا ہے اس کا بیٹا عمران بھرتی ہوتا ہے ریس کورس میں ڈیوڈی کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے ڈاکووس کو چیز کر کے مارتے ہیں ٹارگٹ کے ٹارگٹ کلنک کر کے اور پتہ ہے وہ کس طرح بچے کہاتے ہیں جب عمران کو گولی لگی جس بچے کی تصویریں میرے ساتھ ہیں جو آئی جی کے وی وی آئی پی لاؤنج میں میس دیکھتا ہے بیٹھ کے کرکٹ کے اور بہت خوبصورت انگریزی بلتا ہے عمران اس کا باپ جب وہ شہید کیا گیا تو عمران اس کے چار بہن بھائی اور اس کی بیوی کہاں تھے اس گاڑی میں تھے جس وقت عمران ٹارگٹ کلنگ ہوئی اسی جگہ تھے جہاں اس کا باپ شہید ہوا تھا وہ شیشے اٹھ کے اور بچوں پہ گرے تھے گاڑی کے وہ خون اٹھ کے اس آرچل پہ گرہ تھا اس عورت کی تو پتہ ابراہیم کیا کہتا ہے کہ میں پولیس میں ہوں گا تو یہ جواب ہے جو کہتے ہیں ڈیٹھ ان سرویس والوں اور شریعوں کے بچے کام نہیں کرتے تو ڈیٹھ ان سرویس والوں کے بھرتی شروع اور آئین پروموشنز کے اوپر اور سرویس سٹرکچرز کے اوپر بائیس بائیس سال سے پروموشنز پسیب ہوئی ایک ایک یونٹ کی مثال دوں تو شام افتاری ہو جائے یہ پروموشنز میں شکر گزار دوں الیکشن کمیشنر پاکستان کا اور حکومت پنجاب کا اور چیف سیکرٹری آفسس کا اور اپنی تیم کا جنہوں نے دن رات میں دھتی اور آج بھی جاگ رہے ہیں اور کل بھی جاگیں گے اور پرسوں بھی جاگیں گے کہ منڈے کو پھر بول ہے یہ پانچ ہزار کے قریب پروموشنز جن کے نوڈیفکیشن جس دن بول ہوتا ہے اور اس دن کر کے اٹھتے ہیں اور یوں ایک کانسٹیمز کی پوشن بھی خالی ہوتی ہے اور سروس ٹرکچر میں بہتر ہوتے ہیں چاہے وہ ڈرائیور ہیں چاہے وہ ٹیلی ہے چاہے وہ ٹریفک ہے چاہے وہ وارنز ہے چاہے وہ کلیرکل سٹاف ہے چاہے وہ ایگزیکٹیو ہے چاہے وہ کوئی ایک یونٹ ہے اور کل خاصلہ کیا سی جی ڈی کا جس کا سروس ٹرکچر تراتا اور کافلہ لٹ رہا تھا اور کاؤٹر ٹیرزم دیمار پر کے کاؤٹرل نو کلیر چھوڑ کے جا رہے تھے اس وجہ سے تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بہت شام ہو جائے گی یہ ایک اکیلے شخص نے نہیں کیا ہوگا یہ پوری ٹیم نے مل کے کیا اس ٹیم کو شام آش ہے نام لے لے کے شام آش ہے جواب نے کیا مانگا جواب نے سیکرٹ فنڈ تک نہیں مانگا لیکن اس ٹیج پر لگا دیا کہ یہ سیکرٹ فنڈ ہے اور یوں سچ ہو رہا ہے ایک ایک روپے کا حساب کسی ایک پیسے میں کسی کے نظر ہوئی تو دیکھ لینا جہنم کی آنکہ اندن بنے وہ جا کے ایک ایک پیسے کا حساب آپ کے ایک ایک پیسے کا حساب نو مینڈ ویہینڈ میں جو پروموٹ نہیں ہوئے روزانہ آ سکتے ہیں ان کے سامنے ان کا راکرڈ رکھ کے بتائیں گے کہ یوں پروموٹ نہیں ہوئے اور پھر ایک مہینڈ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا کریں گے جب تک یہ پروموشنز کا سلسلہ جب تک ایک ایک پوشٹ رہ گئی ہے لیگل میں پوشٹ کھالی ہے بندے نہیں ہیں لہٰذا یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ ہم نے جو کیا ہے اسے ہم کنٹینیو کریں گے جواب میں کیا مانگا جواب میں صرف مانگا کہ پاکستانیوں کے خدمت کر دو پاکستان کی حفاظت کر دو جو شخص درخواست لے کر آئے اس درخواست کو خدارہ اس درخواست کو خدارہ ایک سائل کے خات میں کاغذ کا ٹکڑا مت سمجھو اسے جنت کی ٹکٹ سمجھو اسے بڑھ کر پکر لو یتیموں مسکینوں بیواروں مظلوموں لاچاروں اور ہر شخص پر جو مظلوم ہے اس کا بڑھ کر آپ تھان لو اور اس حد تک جاؤ جہاں تک کانون اجازت دیتا ہے اور اسے بڑھ کے بھی چلے جاؤ یہاں جو یتیم ہو جاتا ہے ہوں گے یہاں بیجن کے والد فوت ہوئے ان کے جان و مال کی تو کیا حفاظت کسی نے کرنی ہے اس پر نظر رکھتے ہوئے ان کی تو بیٹیوں کی عزت پر نظر رکھتے ہیں لوگ تو جب فورس میں ہم آگئے تو کیا ہم نے ان کی حفاظت نہیں کر دی اور دوسرا جو ایلیت کا کام ہے اور اس کے بعد آکے سرویس ٹریکچرین باتوں کی طرف آتا اور اس کے بعد پاکستان کی حفاظت کرنی روزامہ خبر آتی ہے اتنی خبر آتی ہے کہ خبر نہیں رہتی یہاں پہ گرنے وہاں پہ دھماکہ یہاں پہ فائرینگ یہاں شہید ایس ای شہید کیپٹن شہید آرمی کا میجر پہ حملہ میجر جنرل پہ حملہ پڑھتے ہیں نا پڑھنے ہی چھوڑ جاتے وہ ایک ٹکر سے آتا ہے ایک خاندان برماد ہو جاتا ہے ایک فورس کا مرائل ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک کامیڈی کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے جس نے پولس کا مزاق بڑھایا جاتا ہے ان ستر دن قریب دنوں میں ایک سو سے زیادہ لائف گولی چلی ہے ہمارے پر کل بھی چون میں دو بندے زخمی ہوئے اس سے پہلے پانچ دن لگا کار پنڈی میں گولی لگی اور اس سے زیادہ بندوں کا کلہ کما کیا گیا ایک شہادت ہوئی اور اس سے زیادہ بندوں کا کلہ کما کیا گیا کون تھے کون تھے وہ وہ ریپس تھے وہ ٹیررس تھے وہ رہزن تھے وہ سو سو وارداتے کرتے تھے وہ لوگ کو گولیاں مار دیتے ہیں وہ ڈکیتی میں مرڈر کرتے ہیں وہ پلس میں گولی چلاتے ہیں وہ آرمی کے اوپر سائرنگ کرتے ہیں وہ سکول جاتی بچیوں کو رکھتے ہیں وہ دشت کرتے ہیں وہ رازم ہے وہ بدماش ہے اور وہ گولی چلاتے ہیں پلس کے اوپر وہ گولی چلاتے ہیں یونیفارم فورسز کے اوپر تو پھر پھر وہ جواب بھی اسی دوام میں اسی زمان میں ہوگا اور برابر ہوگا اور بڑھ کے ہوگا اور جہاں جانا پڑا جس طالب میں جانا پڑا جانے گے اور جواب دیں گے لیکن محفوظ کریں گے ان سرکل کو حفاظت کریں گے ان فیکٹریوں کی نہیں گرنے دیں گے نگل لرمی سٹادیشنٹس کو اور چلے گئی ایکانومی اور بنے لئے سرکیں اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک اس دشمن کو جو آپ پہ حملے کرتا ہے اس کو تھاگیاں بہرہ عرب میں نہیں پھینک دیتے یہ یاد رکھئے گا کہ اس کے لئے یہ کام کا رہی ہے یہ کوئی فیملی افیر نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی تعریفیں کریں اور پیسے کو یوں سے یوں گھما کے اسی کو فائدہ پہنچا دیں تو ایک اور کافلہ جو بکھرا پڑا ہے لکھا پڑا ہے یا لکھتا جاتا ہے اور صرف جوان کی حمد بکھرا ہے اس کا ناملیٹ فورس ہے سامنے بنی اٹھی اور بہترین فورس ثابت ہوئی نیچنل نہیں انٹرنیشنل ڈریس پرچس بنی کیا پرجاب پولیس کے فیصلے کے بعد جس میں کہا گیا تھا ہے ڈاکو ٹرین کر رہی ہے پولیس کیا ہر سوبریس کو ریبلیگیٹ کیا کیا اسی یونیفورم کے ساتھ ساتھ والے ملتے ملتے بنائے جو مرضیوں نے نام رکھا انہوں نے تو یہ آپ کی کامیابی تھی یہ آپ کی حمد تھی یہ آپ کی جوا مردی تھی ویلڈن ایلیٹ فورس اب آئیے ان کی فیلڈ پوشٹنگ کی طرح نیچ ایک زیرٹی بورڈ میں جو انشاءاللہ یہ پانچ دنوں میں ہوگا یہ واحد گاغہ سی کا یوز کر رہا ہوں بورڈ میں پھٹک کیا جائے گا اور مجھے کبھی امید ہے کہ بورڈ کے میبر اور وہ یہاں بیٹھے ہیں کہ وہ انشاءاللہ طرح جو پھٹک کر رہے ہیں یہ دو دن افسر وہاں بیٹھے ہوں گے یہ اس کو منظور کریں گے آپ کی پروپوشن کا سفلہ شروع ہوگا یا جس وجہ سے اس میں عمر مانے ہیں وہ ریموف کریں گے اب آئیے فائرنگ لینجز کی طرف بہت شکریہ تانکیو وری مچ یہ فائرنگ لینجز فیصلہ ابھی ہو چکا ہے ماضی کا سیغہ ہے اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا کیونکہ اس پر کل سے نہیں آج سے کام شروع ہوگا فیصلہ ہو گیا گونکہ ساتھ کے کہنے پہ اور کام ابھی شروع ہوگا جتنی دیر اس تیلیفون کو ہاتھ لگانے میں لگے گا اور انشاءاللہ اچھی فائرنگ لینجز بنائیں گے اب ہے مسیوز آف ایلیٹ فورس it's a very complicated issue اس کی دو مجیوہات ہیں بڑی مذہر کافیز پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں ہر کوئی آپ کو مانگتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ باقی اتنے اچھے نہیں ہے ان کو گلینا نہیں چاہتا so it will have to be developed in the form of a process and it will be developed کیونکہ یہ دیمان آپ کی بہت عرصے سے ہے اور اب جس لیس کی وجہ سے آپ کے یہ مسائل بڑھتے ہیں اب آپ کی basic wealth اتطرف آتے ہیں یہ شخص جو یہاں بیٹا ہے اس کا نام ہے صادق دوگر ان کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں شہدہ پندرہ سال سے اکٹھے کام کر رہے ہیں definitely سے زیادہ ہے انہیں نے ہر ریک میں کام کر کے دیکھا ہے اور mashallah ڈی آئی جی ہے یہ ان کی موں کی تعریف نہیں کہ یہ جو مدر سچائش باہمی ہے نہیں اگر یہ نہیں کر سکتا اور یہ افسرہ نہیں کر سکتے تو پھر کوئی نہیں کر سکتا تو بس پھر کر گزرے do whatever it takes to make this campus the most beautiful campus not in this country but the world do make this mess the best mess اس کا کھانا اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ بھی وہاں پہ کھائیں اور کھائیں کانسٹیبل کے ساتھ بیٹھ کے قضافی سیریم جا کے کانسٹیبل سے پوچھا کہ کم آپ کے ساتھ ایسے چونے بیٹھ کے کھانا کھایا سولہ سال پہلے اکیس سال پہلے انیس سال پہلے تو بیٹھ جائیے نا زمین میں بیٹھ کے کرنے افتاریاں بیٹھتی کیوں نہیں مدائن کے ساتھ افتاری پہ آکے کیوں نہیں آتا کاشیف ان کے پاس سہری کرنے کیوں نہیں آتا رسمان انگر یہاں بیٹھ کے ساتھ افتاری کرنے کے لیے آئے بیٹھے اور باہ کرے ان سے تو ہر شخص سے ایک نئی درجہ کھل جائے گا ایک نئی بیجن آ جائے گی اور ایک نئے آئیڈیا آ جائے گا ٹرافک گورڈن کے ساتھ بیٹھ افتاری کر رہے تھے ہم نے تو ایک ٹرافک گورڈن نے کہا کہ سر وہ آف سیٹوں کی بات کر رہے ہیں آپ نے پانسو سیٹیں بڑھا دی ساتھ پہلے پرووٹ کر دیئے لیکن دو سو اسی کے قریب سیٹوں نے فلان جبا پڑی ہے انسپیکٹرز کی میں نے ڈی ای جی صاحب سے پوچھا I had no idea I asked the ڈی ای جی اس نے کہا کہ کوئی نہیں پڑی I asked the cto نے کہا کوئی نہیں پڑی اس نے کہا پڑی ہے ہم کیچک کرتے ہیں تو کیا لکھنا ہوگا پڑی ہوگی کہ نہیں پڑی ہوگی پڑی تھی تو get the ideas from them small little beautiful ideas and then implement them if they are feasible and if they are not feasible tell them where they are not feasible ان کو بتا دیجئے کہ کیوں نہیں ہو سکتا participative leadership کیجئے participative governments کیجئے مشورے کے ساتھ چلیے ہاتھ پکڑیے آئیے فائرنگ میں ان کے ساتھ بلائیں آپری اسٹی افسروں کو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اسٹی لیوٹیز بھی آئیٹ ٹریننگ کرتے ہیں جو existing ہیں ان کو بلائیے سکیٹیل بنائیے لیکن یہ نہیں کہ وہ فائرنگ کر کے آئے اور صاحب اپنی گاڑی میں مجھے ادھر کر کے چلا جائے نہیں ان کے ساتھ بٹا دیں یہ ہمیں چونگ میں کہنا ہے یہ یہاں کر دیجئے تو پھر دیکھئے کہ یہ کیسے پر اسرار کرتے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری بات اتنے غور سے سنی میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر کے جا رہا جو بتانا تھا بتا دیا لیکن یہ امید لے کے جا رہا ہوں یہ امید لے کے جا رہا ہوں کہ یہ پیغام اب باقی عید کے بندوں کو دیں گے باقی فورس کو دیں گے اور جہاں جائیں گے وہاں ایک ہی بات کریں گے کہ یہ فیملی جو مہممار پولیس ہے جس میں شہید ہیں جس میں غازی ہیں جس میں بیمار ہیں لاچار ہیں پھر بھی کام کرتے ہیں وہ پاکستانیوں کی خدمت کرے گی اور پاکستان کی حفاظت کرے گی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اللہ سے ہو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اللہ